بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سیول فرسٹیر کے لیے ہے ٹاپک ہمارا ہے مکسنگ آف کنکریٹ اور کتاب کا جو اچھا کوڑ ہے سیٹی ایک سو تیرہ آج کی ڈیٹھ اٹھ اٹھ دوہزار بیس ہمارے پاس جو اچھا ٹاپک ہیں وہ سب سے پہلا تو ہمارا بیسک ٹاپک ہے جی کنکریٹ کو ملانا تو کنکریٹ کو ہم دو طریقوں سے ملاتے ہیں ایک ہاتھ سے دوسرا مشین سے اس کے بعد آجاتا ہے کنکریٹ کا ڈالنا اور پھر اس کے بعد اس کی کمپیکشن کرنا تو ڈیو سٹوڈنٹ کنکریٹ سب سے پہلے کنکریٹ کو ملانا کنکریٹ کا تناسر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کس ریشو کے اندر کنکریٹ کو مکس کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو کنکریٹ کے اجزاء ہیں ان میں ریت سیمنٹ اور بجری اور مناسب مقدار میں پانی ملا کر کنکریٹ ہم کیار کرتے ہیں اگر کنکریٹ کے اجزاء کو اچھی طرح نہ ملایا جائے تو کنکریٹ کے اجزاء الہدہ الہدہ ہو جاتے ہیں جب کنکریٹ کو مطلوبہ مقام پر ڈالا جاتا ہے تو کنکریٹ کے اجزاء کو سب سے پہلے اچھی طرح ملایا جاتا ہے مطلوبہ ریشو کے مطابق مثال کے طور پر ایک دو چار ایک تین ایک دو تین کی ریشو کے حساب سے آپ نے ملایا ہے تو ایک اس میں سیمنٹ ہوگا اور دو اس کے اندر ریت جبکہ تین اس کے اندر بجری تو ان میں سب سے پہلا جو طریقہ ہے ہاتھ سے ملانے والا اور اس کے بعد ہے مشین سے ملانا تو ہاتھ سے ملانا چونکہ چھوٹے جو منصوبے ہوتے ہیں چھوٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں چھوٹا کام ہوتا ہے وہاں پر کنکریٹ کو مکس کرنے کے لیے ملانے کے لیے ہاتھ کا استعمال ہے کر لیا جاتا ہے ہاتھ سے ہی مطلب کسی یا بیلچے کی مدد سے ہم کنکریٹ کو مکس کرتے ہیں چھوٹے منصوبوں میں عام طور پر کنکریٹ کے اجزاء کو ہاتھ سے ملایا جاتا ہے اس طریقہ کو بہتر تصور نہیں کیا جاتا مشینری چونکہ مہنگی ہوتی ہے اس لیے چھوٹے ملسوبوں پر اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا کنکریٹ کو ہاتھ سے ملانا پڑتا ہے تو کنکریٹ کے اجزاء کو ہاتھ سے ملانے کے لیے سب سے پہلے مناسب سائز میں جگہ بنائی جاتا ہے یعنی کہ پلیٹ فارم بنائی جاتا ہے اس کو ہم کنسٹرکشن یارڈ بھی کہتے ہیں اس پلیٹ فارم پر سیمٹ ریٹ کو مطلوبہ نسبت کے مطابق اچھی طرح ملانے کے بعد دونوں اجزاء کو ہلایا جاتا ہے یہاں تک کہ سارا مٹیر یک رنگ یعنی کہ ایک جیسا کر لیا جاتا ہے اس کے بعد بجری مطلوبہ مقدار میں نسبت کے مطابق پلیٹ فارم پر ڈالتا ہموار کی جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر سیمٹ ریٹ کو خوشکا میلہ ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد ان تینوں جزاء کو خوب ملائی جاتا ہے اور ہلایا جاتا ہے یہاں تک کہ سارا مٹیر یک ہجاب ہو جاتا ہے اس کے بعد پانی ملا کر اس کو مطلوبہ مقدار پر مطلوبہ مقام پر ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے مشین سے ملانا تو ڈیئر سوڈلٹ بڑے منصوبوں پر کنگریٹ کے جزاء کو مشین سے ملایا جاتا ہے اس مشین کو کنگریٹ ملانے والی مشین یعنی کہ کنگریٹ مکسم مشین بھی کہتے ہیں بڑے بڑے جو منصوبے جات ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے عموماً جو پیچنگ پلانٹ ہوتے ہیں وہ لگا جاتے ہیں بہت بڑا منصوبہ ہو جیسے سڑک بگرہ کا منصوبہ ہے رننے کا منصوبہ ہے تو وہاں پر ہم چھوٹی مشین سے کام نہیں دیتے ہیں وہاں پر ہم تقریباً پیچنگ پلانٹ کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر ٹریک مکسنگز ہوتی ہے ٹمپر مکسنگز ہوتی ہے وہاں پر ان کے ذریعے سے ہم جو کنگریٹ ہوتی ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جاتے ہیں کہتا ہے جن کی کارگردگی کی رفتار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ظاہر ہے مشین کے اندر آپ نے کنگریٹ کو مکس کرنا ہے اس کی تناسب اور اس کے مکس کرنے کا اندھا ہاں ایک بات یاد رکھئے گا کنگریٹ کو اتنا زیادہ مکس نہیں کرنا چاہیے زیادہ مکس کرنے سے اس کے جزاہ علاق ہو جاتے ہیں چونکہ ریت اور سیمنٹ پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جبکہ بجری کی اجزاء علاق ہو جاتے اور ریت اور سیمنٹ مل کر لئی بن جاتی ہے اس لئے اس کو زیادہ بھی ملانا نہیں چاہیے جبکہ ملانے کا میار بھی اچھا ہوتا ہے اور اس طریقہ کے مطابق کنگریٹ کو ملانے کے لیے کنگریٹ کے اجزاء کی مکررہ کردہ نسبت کے مطابق ناف کر مشین میں ڈال دیا جاتا ہے مشین کا ڈرم گھومتا ہے تمام جو اجزاء ہوتے ہیں تو یک جان کر دیتا ہے اگر مشین کو ضرور سے زیادہ گھما دیا جائے تو ان کے اجزاء علیتہ علیتہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو اچھا ٹاپک کنگریٹ کو ڈالنا کنگریٹ کو ملانے کے فوراں بعد استعمال کے جگہ پر ڈال دینا چاہیے کنگریٹ کو سیمنٹ کے ابتدائی سخت ہونے کے وقت یعنی جو انیشیل سیٹنگ ٹائم ہوتا ہے ضرور ہونے سے پہلے پہلے استعمال کرنا چاہیے عام پورٹلینٹ سیمنٹ کا ابتدائی سخت ہونے کا جو وقت ہے پانی ڈالنے کے بعد تقریباً تیس سے پنتالیس منٹ بعد شروع ہوتا ہے لہٰذا عام سیمنٹ والی کنگریٹ اتنے وقت کے اندر اندر استعمال کر لینی چاہیے کسی بھی صورت میں کنگریٹ کو اس کے ابتدائی سیٹنگ ٹائم کے شروع ہونے کے بعد استعمال نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کنگریٹ کو دوبارہ پانی ڈال کر ملانا چاہیے تیار شدہ کنگریٹ کو اپنی متلکہ جگہ پر ڈالنے کو کنگریٹ کا ڈالنا کہا جاتا ہے یعنی کہ پلیسنگ آف کنگریٹ اس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کنگریٹ کا دبانا یعنی کہ اس کی کمپیکشن کرنا کنگریٹ کو تیار کر کے متلکہ جگہ پر ڈالنے کے بعد اچھی طرح دبایا جاتا ہے تاکہ کنگریٹ کے اندر خلاب باقی نہ رہے اس مقصد کے لیے کنکریٹ کے مناسب حد تک قابل اعتماد یعنی کہ ورکیبل بنایا جاتا ہے یعنی جو اس کے دیچے فارم ورکھم لگاتے ہیں وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اپنا اور کنکریٹ کا وزن اچھی طریقے سے شہار سکے عام قسم کے کاموں میں سریعے کے راڑ کی مدد سے یا کانڈی کی مدد سے دبایا جاتا ہے دبانے کے عمل میں اس بات کا خیار رکھا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو خلا ہے وہ باقی نہ رہے اس میں کسی قسم کی خالی جگہ نہیں رہنی چاہیے مستحکم سیمت کنکریٹ کے صورت میں دیو سوڈرین یہاں پہ ایک بات یاد رکھئے گا جہاں پہ بھی مستحکم کا ورڈ آ جائے وہاں پر ہم کنکریٹ کے ساتھ سٹیل کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ شریعہ کا استعمال کیا جاتا ہے تو مستحکم کنکریٹ کے صورت میں شریعہ کے اردگرد خصوصی طور پر تبایا جاتا ہے تباعتے ہوئے اس بات کا خیار رکھا جاتا ہے کہ شریعہ اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائیں بڑے بڑے کاموں میں کنکریٹ کو دمانے کے لیے کا جو عمل ہوتا ہے وہ وائبریٹر کی مدد سے کیا جاتا ہے وائبریٹر کی بس ایک تین قسمیں ہوتی ہے ایک اندرونی وائبریٹر ہوتا ہے اور ایک بیرونی اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ستی وائبریٹر ہوتا ہے اندرونی وائبریٹر تازہ کنکریٹ میں داخل کر کے استعمال کیا جاتا ہے بیرونی وائبریٹر کو فان وارک کے ساتھ باہر کی طرف باندھ کر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ستی وائبریٹر تھر تھرانے والی پلیٹوں پر مشتمل ہوتی جو کہ کنکریٹ کے کم مٹائی والے اجزاء کو دبانے میں استعمال کیا جاتا ہے یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر اللہ حافظ